بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ علی تنتاوی رحمہ اللہ کا خوبصورت واقعہ میں ٹیکسی میں جا رہا تھا ہم سڑک پر اپنی لائن میں تھے اچانک ایک کار پارکنگ سے ایک شخص انتہائی تیزی سے گاڑی لے کر روڈ پر چڑھا قریب تھا کہ اس کی گاڑی ہماری ٹیکسی سے ٹکرا جاتی لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے مہارت سے بھریک لگائی اور ہم بڑے حادثے سے بچ گئے ہم بھی سمبلے ہی تھے کہ خلاف اتوقع وہ گاڑی والا الٹا ہم پر چیخنے چلانے لگا اور ٹیکسی ڈرائیور کو خوب کوسنے لگا ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دینے کے بجائے اپنا غصہ روک کر اسے معذرت کی اور مسکرا کر آگے چل دیا مجھے ٹیکسی ڈرائیور پر حیرت ہوئی میں نے پوچھا کہ غلطی اس کی تھی اور غلطی بھی ایسی کہ کسی بڑے حادثے سے دو چار ہو سکتے تھے پھر تم نے اسے معافی کیوں مانگی ٹیکسی ڈرائیور کا جواب میرے لیے ایک سبق تھا وہ کہنے لگا کہ کچھ لوگ کچھرے سے برے ٹرک کی طرح ہوتے ہیں وہ گندگی اور کچھرے سے لدے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ غصے مایوسی ناکامی اور ترہ ترہ کے نفسیاتی مسائل سے برے پڑے ہوتے ہیں انہیں اپنے اندر جمع اس کچھرے کو خالی کرنا ہوتا ہے وہ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں جگہ ملی یہ اپنے اندر جمع سب گندگی کو انڈیل دیتے ہیں لہٰذا ہم ان کے لئے ڈیسٹ بین اور کچھرہ دان کیوں بنیں کبھی ایسے کسی فرض سے واسطہ پڑے تو ان کے مو نہ لگیں بلکہ مسکرا کر گزر جائیں اللہ سے ان کی ہدایت کی دوا کریں یاد رکھیں کوئی کسی کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے تو دوسروں کو عزت وہی دیتے ہیں جن کی اپنے پاس عزت ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین